گجرہ والے ڈپٹی کمیشنر محمد سحیل خواجہ کے ہدایت پر خدمت آپ کی دیلیز پر پروگرام کے تحت جاری صفائی مہم کے دوران شاراہوں سے صفائی کے ساتھ ساتھ روڈ سائن بورڈز کو دوبارہ پینٹ اور ان پر لگے پوسٹرز کو ہٹانے کا بھی عمل شروع کر دیا گیا ریپورٹ زشان کھوکر فاسٹنینٹی رنیوز گجرہ والا تحصیل جتوئی علیپور کے طلبہ کے لیے شہر سلطان میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے لیے گورمنٹ ٹیکنالوجی کالیج شہر سلطان کے قیام کے لیے مقدوم سید باسد سلطان بخاری ایمنی کے صفارشات پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کا بجٹ میں منصوبے شامل کرنے کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن وکیشنل ٹریننگ لاہور کی ریسرچ ٹیم کا شہر سلطان کا دورہ ریسرچ ٹیم نے مختلف شبائی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے بھی ملاقات کی اور شہر سلطان میں گورمنٹ ٹیکنالوجی کالیج کے لیے مشاورت کے بعد فرہان کارٹن فیکٹری میں مقامی سنتکاروں سے بھی ملاقات کی اور کالیج کے لیے ارازی کا موقع پر جا کر وزیٹ بھی کیا ریپورٹ محمد سفدر فاسٹنینٹی رنیوز مزفرگڑ مزفرگڑ تھانا کو چٹا کی حدود بسی ملانا کے نزدیک موٹر سائیکل ڈکیتی پانچ مسئلہ ڈاکو دو موٹر سائیکل محمد عارف اور محمد ندیم سے چین کر فرار ہونے لگے دو ڈاکووں کے پیچھے کار لگا دی ڈاکو نے جب کار کو دیکھا کار پر فارنگ شروع کر دی محمد عارف شدید زخمی ہو گیا اہل علاقہ کے جمع ہونے پر ڈاکو ایک موٹر سائیکل جو چین کر فرار ہو رہے تھے چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب اہل علاقہ میں خوف و حراس ڈی ایس بی کور چٹھا منور بزدار نے موقع پر پہنچ کر کارویش شروع کر دی ریپورٹ محمد صفدر فارس آئینٹی رنیوز مزفرگڑ تھانا چوک قریشی مزفرگڑ آوار کی اور بدماشی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی گئیں ذرائع کا کہنا ہے گینگ سعودیا یا دوبائی میں مقیم ہے ادھر گریب لڑکوں کے ساتھ زیادتی معمول کا حصہ ہے جو ان کے خوف سے نہ آواز اٹھا سکتے ہیں نہ مدعی بن سکتے ہیں لیکن اس حد تک کھلے عام اور بے خوف گینگ کی کاروائیاں تھانا چوک قریشی مزفرگڑ پر سوالیاں نشان ہیں کیا کوئی لادی گینگ جیسے واقعات شروع ہوں گے تو مزفرگڑ پولیس کاروی کرے گی اہل علاقہ کا فرفور کاروی کرنے کا مطالبہ ریپورٹ محمد صفدر فارس آئینٹی رنیوز مزفرگڑ چارستہ خان میں پولیس نے اپنے چھ سالہ حقیقی لگدے جگر کے اگواہ کا ڈراما رچانے والے والدین کو بے نکاب کر کے بچہ بازیاب کروا لیا بچے کے والدین کے مدعیت بردرج مقدمے میں نامزت ملزم کرونا ویرس سے متاثرہ شخص تھا نامزت ملزم اور مغوی کے والدین کے ماں بین مال موشی کے تقریباً چار لاکھ روپے لیندین کا تنازع تھا مغوی کو رشتہ دار کے گھر سے بہفاظت بازیاب کر کے والدین کو حراست میں لے لیا گیا ملزمان نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا مزید تفتیش جاری ہے ریپورٹ فرمان صعید فارس آئینٹی رنیوز چار سدا ہب نیشنل پارٹی لس بیلا کے رہنمہ یو ایل ایف کے جنرل سیکرٹری حافظ رسول پکش بلوچ نے اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک ہب کا رویہ ناقابلے برداشت ہے کہ الیکٹرک آفیس آنے والے موزش شہریوں بزرگوں کو گیٹ کے سامنے غیر تربیت یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکار گھنٹوں قطار میں کھڑا کر کے ان کی تظلیل کرتے ہیں جس کی بھرپور مضامت کرتے ہیں ریپورٹ علی حسن فارس آئینٹی رنیوز نزبیلا